اسلام علیکم فرینڈز براستہ ترکی اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی اور آسان اٹھٹریل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمرہ کریں براستہ ترکی ترکی کی سیر کرتے ہوئے عمرہ کریں گے تو آپ دو کنٹری کا سفر بھی کر جائیں گے ائرلائن ٹکٹ تو آپ نے کروانی ہی ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو ترکش ائرلائن ٹکٹ کروانی پڑے گی جس طرح دبائی سے وایا دبائی عمرہ کریں گے تو آپ کو ایمریکس کروانی پڑتی ہے سمیلرلی اس طرح وایا ترکی جائیں گے تو آپ کو ترکش ائرلائن کروانی پڑے گی اس کا ایک اور فائدہ آپ کو بتاؤں ترکش ائرلائن کروائیں گے تو بزنس کلاس میں دو دن کا ہوتل روم سٹے بالکل مفت میں دیتے ہیں اور اگر ایکانومی کلاس میں سفر کریں گے وان دے کا ہوتل روم سٹے آپ کو مفت میں دیتے ہیں ترکی اس وقت آسانی سے آپ کو ویزا پروائیڈ کر رہا ہے اور پاکستان کے ایک دونہ ہی تقریباً دس سے زیادہ شہروں میں ان کے ایناتولیا سینٹر بنے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا کہ اگر آپ ترکی کا ویزا لگواتے ہیں اس کی فیش پاکستانی 54,000 روپیز ہوگی بشمول ایناتولیا سروز چارجز ویزا فی اور تین مارکی انشورنس اگر ترانزٹ ویزا لگواتے ہیں جو شاہ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اس کی فی کافی زیادہ کم ہوتی ہے لیکن فیش نون ریفانڈیبل ہوتی ہے ویسے تو 90% ویزا ریشو ہے لیکن خدا نہ خاصتہ آپ کا ویزا نہیں لگتا تو یہ نون ریفانڈیبل ٹکٹ ہے سوری نون ریفانڈیبل اس کی ویزا فی ہے سیم وائے دبائی بھی جاتے ہیں اس کی فی بھی نون ریفانڈیبل ہوتی ہے ویزا لگنے سے پہلے لیتے ہیں اور دبائی سے بھی آپ ٹرانزٹ ویزا لگوا کر جا سکتے ہیں دو دن کا ویزا لگوایں گے اس کی فی ہوگی تقریباً چھزار روپے چار دن کا ویزا لیں گے نو ہزار روپے اس طرح ٹرانزٹ ویزا سیون ڈیز تک کا ہوتا ہے دوسرا آپ کو بتاتا اچھا کافی دوستوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم عمرے کے ساتھ ایک ہی وقت میں دبائی اور ترکی جا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا کوئی ائر لائن کا روٹ ہی نہیں ہے یا آپ براستہ ترکی عمرہ کر سکتے ہیں یا براستہ دبائی ایک کنٹری سے براستہ جا سکتے ہیں میں سامنے ترکی کی آناتولیا کی افیشل ویب سائٹ چلا دیتا ہوں یہاں پہ جہاں جہاں سینٹر بنے ہیں آناتولیا کے ان کا شہروں کے نام موبائل نمبر اڈریس بھی آ جائیں گے جو جو آپ کو ٹرانزٹ یا ویزر ویزے کے لیے ڈاکومنٹ ریکوائر ہیں یا فی وغیرہ تمام کا ڈٹیل اسی ویب سائٹ کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو مل جائے گی لیکن بہتر یہی ہوگا کہ ٹرانزٹ ویزے کے لیے تو دیفنیٹلی پہلے آپ کو عمرہ ویزہ لگوانا پڑتا ہے کیونکہ ٹرانزٹ ویزے کے لیے آپ کی تھرد دیسٹینیشن فائنل دیسٹینیشن کہہ لیں کوئی اور ہوتی ہے تو آپ نے گزر کے جانا ہوتا ہے کسی بیچ میں سے کنٹری سے اس کو ٹرانزٹ ویزہ بولتے ہیں ویسے اگر آپ نے ویزہ بھی لینا ہے پہلے عمرہ ویزہ لگوانا اس کے بعد جب آپ کور لیٹر بنائیں گے ترکی افیسر کو امیگریشن افیسر کو بتائیں گے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں براستہ ترکی جا رہا ہوں تو ان کو کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ ریال میں ٹورسٹ بندہ ہے یہ یہاں گھوم پھر کہ یہاں سے عمرہ کر کے آئے گا کیونکہ اس کے پاس عمرہ کا ویزہ ہے ہوتل بوکنگ بھی ریفنیٹلی ہوتی ہے تو باقی آپ کسی بھی ٹریول جنگ سے سجیشن لے سکتے ہیں کوئی آپ کے مائن میں کویسٹن ہے تو مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا ریپلائے کروں گا پنجابی میں ویڈیو میری دیکھنے کے لیے بہت اچھا میرا دوسرا چینل ہے ویزہ ورلڈ چینل اس کو لازمی آپ نے ایک دفعہ ایکسپلور کرنا ہے اور کمنٹس دینا ہے کہ کیسا آپ کو چینل لگائیں نماز قائم کیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرس درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اجازت بے بہت شکریہ اللہ حافظ